السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ وصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وَلَا عَلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِأَحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا محترم ناظرین اکرام میں آپ حضرات کو آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے روبرو کیراللہ سائلاب سے متاثرین کے تاثرات اور کیراللہ کے علاقوں کے دورے کے سلسلے میں اور جمعیت احلیدیس حیدر آباد اور سکرن آباد کا اس سلسلے میں اقدام ان تمام اہم امور کے سلسلے میں چند باتیں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے جب کہ اللہ کا سائلاب کا اعلان اغبارات کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا تو الحمدللہ فیل فور جمعیت احلیدیس حیدر آباد اور سکرن آباد نے اس پر قدم اٹھایا اور سولہ اغس کو شہر حیدر آباد اور سکرن آباد کی تمام مساجد میں کیراللہ سائلاب کے متاثرین کے لیے چندے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ دوسرے ہی دن ہمارے تمام احباب نے اس ناگہانی آفت اور مسئبت پر دل کھول کر چندہ دیا تعاون جمع کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس مسئبت کی اور پریشانی کے عالم میں اپنے تمام ان بھائیوں کا بلا تفریق مذہب و ملت تعاون کر کے انسانی ہمدردی کا عملی ثبوت دیا ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جمعیت الحدیث نہ صرف دعوت و تبلیغ اور اصلاح امت کا کام کر رہی ہے بلکہ وقتا فوقتا ہنگامی حالات میں ناگہانی آفات میں بھی خدمت خلق کا بہترین کام انجام دیتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے سولہ اگست کے تعاون کے بعد اٹھارہ اگست کو داہندو اغبار میں امیر محترم مولانا شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ کا بیان اور آرٹیکل بھی شائع ہوا دیکھتے ہی دیکھتے شہر حیدر آباد اور سکنر آباد میں ہماری مساجد اہل دیس سے مدارس سے اور تمام اسکولز اور کالیڈس سے اور دور شریعہ کے طلبہ اور تعلیبات کی طرف سے مرد و خواتین کی طرف سے تعاون اکھٹا ہوا اور ہمارے سفیروں نے بھی تعاون جمع کیا جماعت کا ہر فرد اس مسئبت کی گھڑی میں اپنے بھائیوں کی بلا تفریق مصحب و ملت خدمت کا جذبہ ان میں پیدا ہوا ایسا جذبہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی اڑیسہ کے سائلاب کے سلسلے میں کرنول کے سائلاب کے سلسلے میں اور سونامی کے سلسلے میں بھی جماعت اہل دیس نے بچڑ کر حصہ لیا تھا کہنا یہ ہے کہ جمعیت اہل دیس نہ صرف اصلاح امت کا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجاب دیتی ہے بلکہ خدمت خلق کے اس اہم ترین مسئلے میں بھی وہ پیش پیش رہتی ہے چنانچہ جمعیت اہل دیس حیدر آباد اور سکرن آباد کی جانب سے سات لاکھ ستیسی ہزار دو سو ستر ہزار کا چیک چار سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ کو جمعیت اہل دیس حیدر آباد اور سکرن آباد کے تمام ذمہ داروں کے وفد کی شکل میں صوبہی جمعیت اہل دیس تلنگانہ کے ذمہ داروں کے پاس پہنچا ان کے دفتر پہنچا اور ان تمام ذمہ داروں کو شہری جمعیت اہل دیس حیدر آباد اور سکرن آباد کی جانب سے بزر یہ چک ان کے حوالے کیا گیا یہ پہلی خص تھی جو الحمدللہ جمعیت نے کہ اللہ صلی اللہ کے متاثرین کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کے ساتھ ہمارے احباب کا تعاون مزید بڑھتا گیا وہ احباب جو اب تک اس سلسلے میں پیچھے تھے انہوں نے بھی ہمارے اعلانات کو سن کر اور سوشل میڈیا پہ دیکھ کر وہ تعاون جمع کرنے لگے اور تعاون دینے لگے تو ہم نے دوسری خص بھی جمع کی تو یہ دوسری خص ہماری دو لاکھ تیرہ ہزار سات سو ایکیتر یہ بھی جمع کی گئی اور صوبہی جمعیت اہل دیس کے حوالے کی گئی یوں سمجھئے کہ کل ملا کر دس لاکھ ایک ہزار ایک سو اکتالیس روپیے کا چک کہ اللہ سائلہب کے متاثرین کے لیے صوبہی جمعیت کے حوالے ہم نے کیا اس کے بعد ہماری جمعیت کے ذمہ داروں نے یہ تیرہ کیا کہ کیوں نہ ہم کہ اللہ کے متاثرین کا بھی دورہ کریں سائلہب سے متاثرین علاقوں کا دورہ کریں چنان سے شہری جمعیت نے دیس حیدر آباد اور سکر آباد کی جانب سے وقت کی شکل میں امیر محترم شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ اور میں ناچیز نازم جمعیت اور ہمارے ساتھ جناب محترم محمد لیاقد علی صاحب نائب نازم اور وہ نازم تنظیم صوبہی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داروں کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہن کی خیادت میں کہ اللہ کی جمعیت ندوت المجاہدین کے ذمہ داران کے حوالے امیر محترم نے چیک حوالے کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مسئیبت کی گھڑی آئی تھی یہ جو آفت آئی تھی اس پر اہباب نے اور ذمہ داروں نے وہاں کے اہباب کو اور باشندگان کو تلقین کی اور توحید کے تعلق سے بنیادی بات بھی بتائی اور ان کو اللہ کا ڈر دلایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرنے کی تلقین کی اور راستے میں جتنے علاقے ہمیں ملے وہاں پر رک کر ہم نے وہاں کے حالات کا بھی جائزہ لیا وہاں کے ایسے گھروں کو بھی ہم نے دیکھا جو بلکل مقدوش ہو چکے تھے اور بعض ایسے بھی علاقے دیکھیں جہاں پر افراد تو موجود ہیں لیکن ان کے گھر ٹوٹ چکے تھے کوئی ان کا سہارا نہیں تھا بعض ایسی بوڑی عورتیں بھی تھی جن کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا اور بعض ایسے علاقے جہاں پر پوری کی پوری بستیاں تحس تحس ہو چکی تھی تباہ اور برباد ہو گئی تھی معلوم نہیں پڑتا تھا کہ یہاں پر ایک بڑی گنجان آبادی رہتی ہے عالی شان مکانات میں لوگ رہتے ہیں لیکن دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ ان کی ساری بستیاں تباہ اور برباد ہو گئی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبرگ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وقتاں فوقتاں ان کو عبرت دلانے کے لیے ان کو اپنی حیثیت بطلانے کے لیے اور آخرت یاد دلانے کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے لوگوں کو وقتاں فوقتاں ایسے بھونچال ایسے آفات عرضی اور سماوی بھیج کر ان کو تنبیہ کرتا ہے واننگ کرتا ہے کہ دنیا دار فانی ہے اور آخرت دار البقاء ہے جس کی ہر شخص کو فکر ہونی چاہیے اسی فکر کے نتیجے میں احباب جماعت نے کہ اللہ کے متاثرین کے لیے تعاون جمع کیا تھا اور ان کی خدمت میں جتنا کچھ ہو سکتا تھا مالی تعاون دے کر اور بہت سارے علاقوں سے کھانے کی اشیاء بھی وہاں پر پہنچائی گئی بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آفت تھی جو کہ اللہ کے متاثرین کے لیے پیش کی گئی تھی کہ اللہ کے متاثرین کے سامنے آئی تھی ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں نہ صرف ان کے بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسی آفتیں ہوتی ہیں آفتیں ارضی اور سماعی پہ ہوتی ہیں تو اس موقع پر بھی ہم تمام کا یہ انسانی اور اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ان کے اس مصیبت کے وقت میں ہم جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے تعاون کر کے خدمت خلقہ جو ہے فریضہ آدھا کریں میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر ایک مرتبہ دوبارہ اپنے ان تمام ساتھیوں کا شہریان حیدرباد اس سکنرباد کا اور احباب جماعت کا تحدیل سے مشکور ہوں جنہوں نے جمعیت احردیس کی دعوت پر لبائک کہہ کر جمعیت کے اعلان کو اہمیت دی اور مساجد میں اعلان کر کے تعاون اکھٹا کیا اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی محنتوں کو قبول فرمائے ان کی زندگیوں میں خیر و برکت لائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر انفاق کا جذبہ عطا فرمائے ہم سب کو دین کی خاطر انسانیت کی خاطر مسئبت زدہ لوگوں کی خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی ساری کوششوں کو قبول فرما کر اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے اور ہر خسم کی بیراروی سے ہماری امت کے نوجوانوں کو بچا لے اور ہم سب کو دین پر ثابت خدمی عطا فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ